اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت دوام کا ریاضی مضمون کا سبق نمبر آٹھ تصویروں میں دکھائے ہوئے عدد اور ہم اس میں پڑھیں گے کہ تصویروں میں جو عدد دکھائے گئے ہیں انہیں کس طرح لکھیں گے جو تصویروں میں عدد دکھائے گئے ہیں انہیں ہم کس طرح لکھیں گے یعنی ایک آئی دہائی کی صورت میں جیسے دہائی دہائی مطلب دس دہائی مطلب دس یہ میرے پاس دس اسکیج پین یا کلر پین ہیں کتنے کلر پین ہیں پیٹے ہیں دس کلر پین ہیں ہے نا اب یہ دس کلر پین کو ہم ایک ربر میں پیک کر لیتے ہیں دس کلر پین کو ہم ایک ربر میں پیک کر لیتے ہیں یہ ہو گیا دہائی کا ایک بندل کیا ہوا یہ دہائی کا ایک بندل دیکھئے اس طرح ہم نے ان دس کلر پین کو ایک ربر میں پیک کر لیا یہ ایک بندل ہو گیا ایک دہائی ایک دہائی مطلب ایک دہائی مطلب دس یہ دس ہو چکے اور اوپر سے یہ دو کلر پین اب یہ گننے میں آسانی ہو گئے آپ کو ہم اس کو ڈائریک ایک دس پکڑ لیں گے ایک دہائی مطلب دس پھر دس اور ایک گیارہ اور یہ ایک بارہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں یہ بتاتی ہوں میں آپ کو ایک آئی دہائی کتنے دہائی ہمارے پاس یہ کتنے دہائی ہے ایک یہاں لکھیں گے ہم ایک دہائی اور کھلے پین کتنے ہیں ہمارے پاس دو بہت اچھے دو یہ لکھیں ہم نے دو اس طرح لکھیں گے ہم ایک دہائی دو بارہ ایک دہائی دو بارہ ہے نا ایسے بھی پڑھیں گے اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے دس اور دو بارہ دس اور دو بارہ ہے نا سمجھ میں آگے آپ کے اس طرح کے ایک آئی اور دہائی سمجھنے کے لئے دیکھئے ہم نے اور وسائل تیار کیا ہوئے ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو جیسے یہ برڈز ہے نا یہ دس کا بندل یہ دس کا بندل یہ دس کا بندل اور یہ دس کا یہ دس 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 کتنے دہائی ہو گئی ہے چار دہائی کتنے دہائی ہو گئے چار دہائی ہے نا چار دہائی مطلب چالیس چار دہائی مطلب چالیس اور اوپر سے جو ہے یہ کھلی دو بارڈز چالیس اور دو بیالیس چالیس اور دو بیالیس اس طرح اور سمجھے کے لئے ہم نے تیلیا بھی لی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگئے آپ کو ٹھیک ہے اللہ حافظ